آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم اپنے وزیروں اور پارٹی سے نالا ہے وزیراعظم نے شکوا کیا کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے آپ ساتھ نظر نہیں آتے پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے اندرونی کہانی ٹوئنٹی فور نیوز سامنے لے آیا وزیراعظم نے ارکان سے شکوا کیا کہ ملکی اور سیاسی معاملات پر سب کو یک صبح ہونا چاہیے چند ہفتوں سے وزیراعظم اور پارٹی قیادت فرنٹ فوٹ پر نظر نہیں آئی وزیراعظم نے کور کمیٹی ارکان کو ایم کیم کی مثال بھی دے ڈالی ہے ویس کا یعنی بتائیے گا کیا خبر ہیں آپ کے پاس دیکھیں آجی کور کمیٹی کا جو بلاس ہوا ہے اس میں وزیراعظم جو ہیں کور کمیٹی ارکان اور وزیراعظم سے کچھ نالا نظر آئی وزیراعظم نے کہا کہ دو حفظوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیراعظم اور کور کمیٹی ارکان جو ہے فرنٹ فوٹ پر نہیں آرے چند وزیراعظم کی علاوہ آپ سب کو جو ہے مل کر آگے آنا چاہیے جو بھی ہماری حکومتی پالیسی ہوتی ہے اور اس کے حوالہ دیا انہوں نے ایم کیم کا کہہ دیتے ہیں کہ جب میں ایم این اے تھا دو سو اٹھارہ ارکان تھے ایم این اے ایم کیم کے اور جب ان کو کسی ایک کو مستہ ہوتا تھا تو سب یک زبان ہو کر بولتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ ایم کیم بول رہی ہے الیکشن کمیشن پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فوات چودری اور آدم خان سواتی کے ہمراہ آپ سب لوگ ہوں اگلی پیشی پر آپ سب لوگ جو ہے ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن میں جو ہے آپ لوگ ان کے ساتھ نظر آنے چاہیے جو چیف منسٹر ہیں اب ایسا ہمارے ساتھ رہے گئے اس بیچ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور اگلی اور اینکیو پرسن سنہ بچہ صاحبہ نے سنہ صاحبہ کہیے گا آپ کا کیا خیال ہے وزیر عاظم پاکستان وزیروں اور پارٹی سے نالا نظر آتے ہیں اندر کی کیا خبر ہے کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے وہ ناراض ہیں بیٹی آئی تھی یہ جو پورا تی ایم کی والا معاملہ ہوا ہے اس میں تھوڑا سا دیٹھ ہو گئے پھر شیخ رشید صاحب کے کچھ بیانات بہت زیادہ تھے پھر کبھی بیک ٹریکنگ تھی پھر شیخ رشید صاحب کے پھر شیخ رشید صاحب نے کوئی ریسونسیل سکیٹمنٹ دے دیا جس سے امران صاحب کے ایک کو فائر کی اوپر پر پڑھ 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 رہا ہے دوسری بات میرا خیال ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اینکرم کا اگزامپل دینے سے ان کی مراد کیا ہے یا ہم ملک من کریں شہر من کریں کیونکہ اینکرم صرف حالے منہ کو تکونی کرتی تھی اس کا ایک ایسر پورے قراسی پر نظر آتا تھا تو میرا نہیں خیال کیے ان کو کرنا چاہیے یا انکریش کرنا چاہیے دوسری بات تیسری بات بہت اہم بات بھی یہ ہے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ اداروں کے خداف محاج کھوڑنا چاہ رہے ہیں یہ اب کہہ رہے ہیں کہ آدم صاحب اور مواز رودری صاحب کے ساتھ ایک پورا پوری پنچن جائے ٹی ٹی آئی ٹی تو مطب یہ تو آپ محاج کھوڑ رہے ہیں مطب آپ کو اداروں کے خداف محاج نہیں کھوڑنا چاہیے مطلب یہ پاس میں ہم نے دیکھا ہے ایمچنے کیا نونڈی کیا یہ سب کرتے ہیں پر مریم نواز پر بھی یہی کانسیدکشن آتی ہے یہی بار بار کہاں جاتا ہے کہ مریم نواز کیا پوری اپنے کارکنوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو یا تو وہ بہت انسپائید ہے مریم صاحبہ کے اگرام پر سے یا وہ بہت زیادہ دسپائید ہے لیکن یہ بات دلست ہے کہ جس طرح سے وہ سیاہ رہے تھے کہ حکومت کا ایک positive narrative اس پورے معاملے میں بلد ہو جائے جو کہ ناممکن تھا کیونکہ بہت زیادہ کانسیدکشن کی ان کے وہ طرح کے بیانات میں اس کے بعد فائنلی دیکھیں نا انہوں نے خطاب کرنا تھا مختلف وقت نہیں کیا پھر علماء اور مشاہک کو انواز کیا پھر ایک شہرنگ کمیٹی بنی کشرا میں مکر ایسی ساہ فرانس کے آئے تو یہ تمام تک چیزیں رائے انسیدکشن تو ہے امران صاحب کے لئے کہ ابھی بھی تاریخ کیوں نہیں ہو رہی مطلب میری پی ٹی آئی کی برائی کیوں ہو رہی ہے یا ہمیں جیچوں کہا جا رہا ہے کہ we did not need a job at the right time تو وہ ظاہر ہے کہ بزراء بھی نکالیں گے کہ آج تو سیبرمان کی اوپر تاکبتہ ہے وارنٹ اگر تاریخ جاری ہے سباز گزر صاحب کے اوپر وارنٹ لکھل چکے ہیں تو وہ بھی ایک اس طرح سے ایک شہاری ہو گئے تو اب ان کے پاس رہاک ہوئی نہیں سباز صاحب غائر میں سباز گزر صاحب غائر میں جو بہت زیادہ بھولتے ہیں سباز گزر صاحب غائر میں تو میرا خواہد ہے کہ وہ سپورنٹ ہو رہے ہوں گے اور کیا کریں گے بچارو جائے ہی کہ اگر آپ کیس آئی ہے اور میرا کیس صحیح طرح سے بہتی ہے ٹھیک ہے سانب بچہ صاحب آپ کا موقع ہے ہمارے پاس آگیا آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ دے رہے تھے ہمارے ریپورٹر اویس کا یا نہیں آپ کا بھی شکریہ